بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام انرجی سپیشل کے ساتھ میں ہوں سید معمود حسنگر دیزی اور میرے ساتھ شریف رکھتے ہیں جناب امجد ایوان علی صاحب یہ سابق اے ای ڈی بی کے سی ای او ہیں اور امریکن یونیورسٹیز اور پاکستان اور اسی طرح سے برطانیہ سے یہ فارغ التحصیل ہیں گریجویٹ ہیں اور ان کی جو سپیشلیٹی ہے وہ سپیشلیٹ انرجی میں اور پھر پالیسی سازدارے میں پالیسی کے حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں کہ پالیسیز کس طرح بنائی جاتی ہیں انرجی سیکٹر کے لیے اور ان کو ایمپلیمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے ان کی سیکس سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ اے ای ڈی بی کے سی ای او تھے تو انہوں نے اپنے دور میں تقریباً بارہ ہزار میگا وات جو ان کو ایمپلیمنٹیشن سٹیجز پر لے گئے مختلف اور باقی جو پراجیکٹ سے جن پر الو آئی اور الو ایس ایشو کیے تھے وہ پائپ لائن میں تھے اس حوالے سے بھی ہم آج ان سے پوچھیں گے لیکن آج کا جو موضوع ہے اس پر سب سے پہلے ناظرین ہم یہ تفسرہ کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو حالی میں جو ایم ایو ہوا ہے بیٹوین ونڈ انرجی کے جو آئی پی پیز ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ایم ایو ہوا ہے اس کے بارے میں ہم تفسرہ کریں گے کہ اس میں گوڈ پائنٹ کیا ہیں یا بیڈ پائنٹ کیا ہیں اور اسی کے ساتھ پھر ہم جو حالی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی جو کیبینٹ جو کیمیٹی نے جو انرجی پہ جو پالیسی اپروو کی ہے ونڈ انرجی جو ہے رینیویبل انرجی اس پر ہم ڈیٹیل تفسرہ جناب امجد عوان صاحب سے زارش کروں گا کہ وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گی یہ انرجی آہندہ آنے والے وقتوں میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے فورن انویسٹمنٹ یا لوکل انویسٹمنٹ کے حوالے سے کتنی لیوکوریٹیو ہے اس کی سکسسٹوری کیا ہوگی کیا یا ماضی کی انرجی رینیوبل پالیسیز کی طرح سکسسفل ہوگی یا اس کے لیے بہت سارے افزنبات ہوں گے اور پھر دوبارہ یہ ریویو کے لیے چلی جائے گی اور اس پر تین چار سال چھے سال پھر ریویو ہوتا جائے گا اور پھر جب کوئی نیا انے پلیئر آئیں گے نئی حکومت آئے گی تو اس کے ہاں پھر اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی صورتحار کیا ہے ناظرین حالی میں جو اور وزیراعظم پاکستان نے جو بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہمارا ایک ایم او ایو ہو چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایم او ایو ایک اچھی سکسٹوری ہے ایک اچھی شروعات ہے ونڈ پاور والوں نے جو ان کے ہاں جو انہوں نے اگری کیا ہے یہ اس تیریف کو اگری کیا ہے جو آج سے چھے آٹھ سال پہلے جس کی جو ریٹرن آن ایکوٹی جس کے کسی کی سیونٹین پرسن تھی کسی کی ٹوانٹین پرسن تھی چونکہ اس وقت ونڈ کے جو انویسٹر تھے یا اپنی ٹکنالوجی لے کر پاکستان آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے تو ان کو زیادہ انسنٹیو دیکھ کر تو ونڈ میں ان کو لائے گیا اور وہ لوگ آئے اور ان سوالے سے جو ہمارا ٹیریف تھا وہ بارہ سنٹ سے پلس سو اٹھارہ سنٹ تک گیا اس ٹیریف کو ان اس پراجیکٹ وہ جتنے پراجیکٹ ہیں ان کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا ری نیگوشیر کیا گیا اور اس حوالے سے جو مائل سٹون تہہ کیے گئے جو اگریمنٹ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے مفاد میں ہے اور وہ آئی پی پیز کے مفاد میں بھی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو جناب امجد صاحب موسولکم آپ تشریف لائے اس حوالے سے ہم سب سے پہلے ہم یہ جو ایم آئیو ہوا ہے اور اے ونڈ کا اور ونڈ کی آپ کی سپیشلٹی ہے یہ تمام وہ پراجیکٹ ہے جو آپ کے دور میں ان پر آئی پی پیز نے آ کر تو لیگوشیر کیا پی پی اے ہوئے آئی اے ہوئے بگرہ بگرہ اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کی جو آر اوئی ان کو ریڈیوز کیا گیا ہے اس کو او اینڈ ایم ریڈیوز کیا گیا ہے اس کی انشورنس کچھ ہے وہ ریڈیوز کی گئے اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں آپ محمد صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک دعا پھر مجھے ایک اچھوتے موضوع پر بلائے اور یہ رینیوبل انرجی کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ شعبہ ہے انرجی کا جس کا بھرائے راست تعلق نہ صرف پاور سیکٹر سے انرجی سیکٹر سے ہے بلکہ معیشت کے ساتھ اور ملکی سالمیت کے ساتھ اس کا بلواستہ جو ہے وہ تعلق ہمارا بنتا ہے اور یہ صرف ماہولیاتی ایڈوانٹیج کی بات نہیں ہوتی ہم ایسی بجلی کی طرف جاتے ہیں ایسی انرجی کی طرف جاتے ہیں جو کہ سسٹینبل ہے جو کہ کم قیمت ہے اور آپ کی اپنی انرجی ہے یعنی آپ اس پر ایمپورٹس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن اس ساری چیز کو کرنے کے لیے آپ کو ایک بریج چاہیے ہوتی ہے ایک پالیسی چاہیے ہوتی ہے آپ کے دو سوال تھے پہلا سوال جو تھا وہ ایم ایو کے والے سے میں اس کے لئے بعد میں آوں گا لیکن پالیسی جو ہے یہ ریسنٹ سپلائش ہے اور میرا خیال اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس پالیسی کے اندر مزمرات کیا ہیں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے خود ہی مجھے ایک بات بتا دی کہ پچھلی پالیسی جو دو ہزار چھے کی پالیسی تھی اس میں دو ہزار انیس تک ہم نے کوئی انیس سو میگا وارٹ اچھیو کی ہے اور جو ٹارگٹ اس پالیسی کے تھے وہ اچھیو ہے اور اس میں جو سپیسپیکلی میرا ٹینئر تھا اس میں تقریباً ایٹی فائٹ اور نینٹی پرسنٹ ڈپلائیمنٹ جو ابھی کی ہے وہ اسی ٹائم میں ہوئی تو وہ ایک سکسیسول پالیسی تھی بلکہ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ ایون جو ہمارا آئی جی سیپ ہے انڈیکیٹر جنریشن کپیسٹی ایکسپینشن پلان اس میں بھی دو ہزار بائیس تک جو پروجیکٹ آتے جائیں گے یہ وہ پروجیکٹ تھے جن کے ہم نے ٹاریف پہلے ڈیٹیمنٹ ہو چکے تھے یا ان کے لائٹر آف سپورٹ پہلے ایشو ہو چکے تھے تو یہ دو ہزار بائیس تک جو بھی پروجیکٹس آپ کے آئی جی سیپ کے مطابق آئیں گے رینیوبل کے وہ پچھلی پالیسی کے ہی پروجیکٹس ہوں کے جو ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نئی پالیسی کا پروپوزل لے کے سفارشات لے کے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو وہ کیا ٹارگٹس تھے جو آپ پچھلی پالیسی میں اچیف نہیں کر پا رہے تھے جس کے لیے آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ اس کو آپ منسوخ کر کے ایک نئی پالیسی کی طرف آئیں تو وہ اس کی جو خدو خدوخال میں تھوڑا سا جو نئی پالیسی کے حوالے آپ کو بتاؤں گا کہ چار پانچ چیزیں ہیں جو کہ اس پالیسی کے خدوخال میں یعنی اس کے جو سیکشن آہ ون پوائنٹ فور ہے اس پالیسی کا اس میں بتایا گئے ہیں سب سے اہم بات اس پالیسی کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں رینیوبل انرجی کے پرسنٹیج آپ الیکسٹی میکس یہ دوہزار پچیس تک بیس پرسنٹ ہوگے یعنی اوورال جتنی بھی بجلی ہوگی اس کا بیس فیصد جو ہوگا رینیوبل انرجی ہوگا نان ہائیڈرو اور اس میں دوہزار تیس تک ہمیں تقریباً تھرٹی پرسنٹ رینیوبل انرجی کا ٹارگٹ اچیو کریں گے سب سے جو بنیادی جو یہاں پہ ہم غلطی کر گئے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ انرجی کے حوالے سے حساب سے کرنے چاہیے نہ کہ کیپسٹی کے حساب سے آپ یہ کلکولیٹ کریں کہ آپ کی ٹوٹل انرجی یعنی وارٹ آرز جو یونٹس ہیں وہ آپ کو کتنے چاہیے گیگا وارٹ آرز یا ٹیرہ وارٹ آرز اس کے حوالے سے آپ نے پلان کرنا ہے کیونکہ تینیوبل انرجی کے کیپسٹی فیکٹر میں اور باقی جو پرویئنس ہے ٹیکنالوجی ان کے کیپسٹی فیکٹر میں ڈیفرنس ہے سولر کا بیس فیصد ہے ونڈ کا پینتیس سے چالیس فیصد دک آج کل جا رہا ہے اسی طرح سے آپ گیس میں جائیں گے ستر فیصد یعنی سے زیادہ ہے تو آپ نے اگر انرجی پلان کرنا ہے تو آپ انرجی کے حساب سے کریں گے آپ یہ کہیں کہ ہماری ٹوٹل انرجی کی نیڈز تیز فیصد دک نیوبل انرجی سے پوری ہونی چاہیے یہ ہوتا ہے صحیح ٹارگٹ سیٹ کرنا اور یہاں پہ کیپسٹی کی بات جو ہے وہ ڈالی گئی دوسری جو سب سے اہم ڈیورجنس ہے اس پالیسی میں پچھلی پالیسی میں ٹیریف کے تین موڈز تھے ایک تھا فیڈن ٹیریف یعنی گورنمنٹ ڈیریکٹ وہ جنرل ٹیریف دیتی تھی پھر تھا نگوشیٹڈ ٹیریف جسے ہم کاؤس پلس ٹیریف کہتے ہیں اور اس کے بعد اس پالیسی کے اندر آپ کے پاس کمپیٹیٹر بیڈنگ یعنی آکشنز یعنی علامی کا بھی آپ کے پاس آکشن موجود تھا اس پالیسی کے اندر باقی ٹیریف آکشنز آپ نے ختم کر کے سارا کچھ آپ نے آکشنز پہ رکھ دیا ہے بیڈنگ پہ رکھ دیا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بیڈنگ ہوگی اس کے علاوہ باقی جو ہیں آکشنز نہیں ہوگا اچھا بیڈنگ کے میکنکس کیا رکھے ہیں جی اس میں بیڈنگ کے میکنکس کے چند موٹی موٹی باتیں بتائیں لیکن میں تھوڑا صاحب کو بتاؤں کہ اگر آپ پرانی پالیسی میں جائیں گے اور ایٹ پوائنٹ سیون پوائنٹ ٹو جو کہ بیڈنگ کے حوالے سے وہ زیادہ اینومیریٹڈ ہے اس میں زیادہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس میں جو ہیں اتنی زیادہ نہیں ایک جو بنیادی بات ہے کہ اس دفعہ یعنی پچھلی پالیسی کے اندر بیڈنگ اے ڈی بی کر رہی تھی اور پروینچل گورنمنٹس کر رہی تھی یہاں پہ آپ نے اے ڈی بی کا رول کرٹل کیا ہے یعنی یہ صرف پروینچل گورنمنٹس ہی اس بیڈنگ کو کریں گے نمبر ٹو جو سب سے اہم مسنگ بات ہے فیزیبلٹی سٹیڈی کا آپشن جو کہ پچھلی پالیسی کی بیڈنگ میں موجود تھا اس پالیسی میں آپ نے کہا ہے کہ جی فیزیبلٹی سٹیڈی کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ بیڈنگ میں فیزیبلٹی سٹیڈی کے بغیر کس طرح بیڈنگ کریں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ جن کی ہمارے پاس فیزیبلٹی سٹیڈی کچھ سائٹس کی ہو چکی ہوئی ہے ان کا آپ کر چکے ہوں اور کسی اسٹیج پہ آپ سپانسر کے ساتھ شیئر کریں اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ فیزیبلٹی سٹیڈی جو کہ نینٹی فور کی پالیسی نہیں تھی جس پہ بے تہاشا تنقید ہوئی آج ہم اسی چیز کو دورہ رہے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے فیزیبلٹی سٹیڈی کی ضرورت نہیں سمجھی گئی میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا ایک پالیسی آپ کو یاد ہوگا کہ نینٹی فور کی پالیسی کے بعد ایک نینٹی ایٹ کی پالیسی آئی اور اس پالیسی میں بھی اگزیکلی یہی چیز فالو ہوئی تھی کہ آپ کے سارے آپشنز ٹیریف کے ختم کر کے صرف آپ کو بیڈنگ پہ ڈال دیا گیا تھا کہ آپ صرف آپشنز یا کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے تھرو ہی پروجیکٹ کو لے کے آ سکتے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی آپ کے ٹیکس فری ریجیم جو کہ انسینٹیز فسکل انسینٹیز گورنمنٹ دے رہی تھی وہ آپ کو نہیں ملیں گے اگزیکلی ہم نے یہاں پہ یہ کیا ہے یہاں پہ فسکل انسینٹیز کو کنٹینو تو رکھا گیا ہے لیکن ساتھ میں ایک کے تلوار بھی لٹکا دی گئی ہے کہ کسی بھی ٹائم میں گورنمنٹ اس کو ریویو کر کے فسکل انسینٹیز واپس لے سکتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی سپانسر فسکل انسینٹیز سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کو اے ڈی بی کے اکنالیجمنٹ کی ضرورت پڑے گی پھر ہم کہتے ہیں کہ ادارے کرپ کیوں ہوتے ہیں کہ آپ پالیسی کی چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو کنٹینجنٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایک ایگزیکٹو آتھارٹی کے انڈر یہ چیز بھی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے تھی اب سوال یہ ہے کہ بیڈنگ کی جو آپ نے بات کی اس کے اس کی اپنے رسک ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تب ہوتا اگر آپ ایک آپشن کی طرف جاتے اگر وہ کمپلیٹلی رسک فری ہوتا آج مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپشن کا جو آپشن ہے کیا یہ رسک فری ہے دوزار بیس میں جرمنی میں آپشن فیل ہوئے رنیبل انرجی دوزار اٹھارہ میں ہائیورٹ انرجی پہ انڈیا کے اندر بیڈنگ آپشن جو ہیں وہ فیل ہوئے ان کو پانچویں دفعہ اس کو ایکسٹینشن دینی پڑی اور ادھر اگر ہمارے پاس بیڈنگ کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہوگا خدا نہ خاصتہ بیڈنگ فیل ہوتی ہے تو آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پروجیکٹ کو آگے لے کے جا سکے اور اس میں انویسٹرز کے حساب سے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ جب آپ انسینٹرز پہ کلیر نہ ہو کہ گورنمنٹ کبھی بھی واپس لے سکتی ہے یعنی آپ نے اپنی پالیسی کو انسٹیبل گراؤنڈ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے جو تینیور آدھا پروجیکٹ تھا پہلے ایک منڈیٹری پرچیس تھا کہ جی آپ ٹیک اور پے پے کریں گے تھرورٹ دلائف اف دل پروجیکٹ اس پالیسی کے اندر لون ٹینیور تک رکھا گیا ہے کہ جی وہ ٹیک اور پے اس کے بعد ٹیک این پے پے جائیں گے جس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ رینیوبل انہی جی سستی ترین بجلی اس وقت آج کے دن میں ہے اور پریڈکٹیبل ہے کہ نیکس کچھ سالوں میں بلکہ لانگ ٹرم فیچر میں بھی اس کی پرائزز کم ہوں گی بڑھیں گی نہیں تو پھر آپ اس کو لون کے بعد ٹیک این پے پے کر کے اچھا ڈی موٹیویٹ کیوں کر رہے ہیں انویسٹرز کو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو یہ ونڈ انہی جی کے جو شروع میں جو آپ کے ٹیریف آیا تھا جی جی اس وقت چودہ سنٹ بھی آیا ستارہ سنٹ بھی آیا سولہ سنٹ بھی آیا یعنی چودہ پلس تھا بارہ پلس تھا جی جی کیا بجائے کہ اس وقت اتنا ہائی ٹیریف آیا اور آج تین سنٹ آ رہا ہے چار سنٹ آ رہا ہے دیکھیں اس کا ریزن ہے جب آپ کسی سیکٹر کو اوپن کرتے ہیں اس میں کئی طرح کے فیکٹرز ہیں پاکستان کے معاملے میں جیسے ہے کہ کائبور کے حوالے سے بھی ہمیں کنٹری رسک کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے اس کی جو فنننسنگ جو ہے کاس وہ زیادہ پڑتی ہے آپ سیکٹر اوپن کر رہے تھے اور آپ نے فیڈن ٹیریف اس سے پہلے بھی آپ پی پی آئی بھی کے اندر بھی کوشش کر چکے دھرنی بل کے لیے وہ نہیں ہو سکا تو انیشل ٹیریف آپ نے دیا وہ ہائے تھا 14 سینٹس وینڈ کا تھا اور میرا خیال ہے کہ تقریبہ اتنا ہی جو ہے 14 15 سینٹ سولر کا تھا نیپرا جب کوئی فیڈن ٹیریف فائنلایز کرتا ہے تو اس میں یہ آف تک آف نہیں ہوتا یہ سمجھیں وہ کمرشل سینٹ اس میں ہوتا ہے جو ڈیکلائن آئی ہے وینڈ کی اور سولر کی پچھلے دس سالوں میں ریڈیکل آئی ہے یعنی 80% تک کاسٹ ریڈیکشن ہوئی ہے سولر کی اسی طرح سے وینڈ کی کاسٹ ریڈیکشن ہوئی ہے تو وہ اکاؤنٹ فار ہو گئی آپ کے موجودہ ٹیریف کے اندر جیسے ایسے ٹیکنالوجی کاسٹ کم ہوتی گئی ہم اکارڈنگلی نیپرا نے اس کے مطابق کمرشل سینٹس کو یوز کر کے نئے نئے ٹیریف دیتے رہے تو پہلے جو ٹیریف آئے تھا اس کا سینٹس بھی بنتا تھا ہلو اگر اس پہ آپ نیگوشیشن کرتے چاہید کچھ مزید نیچے جا جاتا لیکن مزید اتنا نہ آتا اس وقت جو ٹیریف آئے ٹیکنالوجی کاسٹ کے والے تھا تو میں ایک چیز اور انٹریسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش یہ کی گئی اس پالیسی کے اندر میں نے اس کو جب پڑھا ہے اس کے ڈرافٹ کو تو کہا گیا ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں یا آکشنز میں اس لیے جا رہے ہیں کہ کاسٹ ڈیکلائن کرنے کے لیے اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں انٹرنیشنل نیویل پر میں نے ابھی ریسنٹی پڑھی ہے یونیورسٹی آف ایبرڈین کی جہاں انہوں نے دو کنٹریز کا ساؤتھ افریقہ کا اور ڈینوارک کا کیا ہے کہ وہاں پہ بیڈنگ کے حوالے سے کیا چیز سامنے آئی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ بیڈنگ میں کاسٹ کے کم ہونے کا تعلق بیڈنگ اٹسیل سے نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی کاسٹ اگر گلوبلی کم ہو رہی ہے تو وہی چیز ریفلیکٹ ہوئی ہے آپ کے آکشنز کے اندر ایوین میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینوارک کے اندر فیڈن ٹیریف کم رہ گیا اور بیڈنگ پہ جواب گئے تو وہ ٹیریف اپریشیٹ ہو گیا یہ ڈینوارک کے اندر ہوا ہے کیونکہ بیڈنگ پہ پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ آپ کاسٹ نیچیک کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے سارے آپشنز ختم کر کے صرف آپشنز کا آپشن جو ہے کیوں رکھا ایک اور چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میچور ٹیکنالوجیز کے لیے ہی آکشن ہونا چاہیے تو کیا گیس آرے فو کول یہ میچور ٹیکنالوجیز نہیں ہیں وہاں آپ نے مینڈیٹری آپشن کیوں نہیں رکھا کمپیٹر بیڈنگ کا اور یہ صرف رینیوبلز کے لیے ہی کیوں ہے تو یہ ڈسکرمنیشن بھی جو ہے ہمیں آگے جا کے فیس کرنی چاہیے تو اس سے یہ جو آپ نے تفصیلات بیان کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری جو رینیوبل انرچی ہے جس میں ابھی ہائیڈرو کو انہوں نے ایگزیمٹ کر دیا اچھا یہ بھی بات ہوئی اس میں نہیں ڈالا اور صرف اس ونڈ کو رکھا ہے اور سولر کو رکھا ہے اور اس کو بھی آکشن کے تو کیا آپ یہ انڈرنیت کئی یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ایک ایسی سکسسفل لابی انفلینس کر رہی ہے ہمارے جو ٹاپ لوگ ہے جو لوگ جنہوں نے انویسمنٹ نہیں کر رہی اب ہمارے ہاں بدکسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں پالیسیاں وہ بناتے ہیں جنہوں نے خود انویسمنٹ نہیں کر رہی ہوتی نہ وہ انویسٹر سے پوچھتے ہیں رائے لیتے ہیں وہ پالیسی بند کمروں میں بناتے ہیں اور اس کو اپروول لے کے پرائی منسٹر کو اپنی طرف سے وہ پریزنٹیشنیں دیتے ہیں اور بڑی اچھی روزی قسم کی پکچر دکھاتے ہیں دکھا کے اپروول لیتے ہیں اور اس کو پھر مارکٹ پہ لیا تھے کہ اچھا جی اب ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس وقت انویسٹر حران ہوتا ہے کہ بھائی جس نے پیسے نکال لے جیتے مجھ سے رائے لی نہیں گئی میں اپلو پیسہ کس طرح سے اس رکس پر لگاؤ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کبھی انویسٹر کو کنسلٹر کسی چیمیر آف کامرز کو کسی بزنسمنٹ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا لٹسے کے رینیوبل انرڈی میں بھی نہیں کیا گیا دوسری یہ جو پالیسیز بنائی گئی ہائیڈرو سپیسیفک جو تھا اس کو اس رینیوبل سے نکال دیا گیا تو اس حوالے سے کیا تھا دیکھیں ممو صاحب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری پالیسی اسٹری یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی نہیں بنتی ہے اس کے لئے ایک ٹاسک فورس سپیسیفک ٹاسک فورس بیٹھتی ہے وہ ایک براڈ بینڈ ایک ڈیسین میکنگ پروسس ہوتا ہے اور ہم مارکیٹ سے اس کے بارے میں ایڈوائسز لیتے ہیں اس پالیسی کے اندر میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ سے کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ لیا گیا ہے یا کوئی براڈ بینڈ کوئی ٹاسک فورس بیٹھ کے انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اب میں جو پچھلی پالیسی کا حوالہ جاتا تھا ہم اپنے پچھلے جو ہے نا لیسنس ان سے بھی کوئی لرن نہیں کرتے نینٹی اٹ کی پالیسی اگزیکلی یہی تھی کہ آکشنز اینڈ انسینٹیوز کو آپ ٹیکسی ریجیم کو ختم کر دیں نتیہ یہ نکلا صرف اور میں اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت پی پی آئی بھی کے اندر تھا میں نے اس وقت بھی لکھ کے دیا تھا کہ اس پالیسی کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں آئے گا تو وہ ایک فیل پالیسی تھی ہم اسی چیز کو یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان یعنی جو ہمارے پچھلے کی ہوئے چیزیں ان سے سبق بنی سکتے ہیں دوسری بات آپ نے بڑی اہم تھی انویسٹرز کے پوائنٹ آتا ہے آپ انویسٹر ہیں آپ ایک پروجیکٹ یہاں پہ وینڈ کا یا سولر کا لگانا چاہتے ہیں آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی کا بیکبون جو ہے انسینٹیز وہ سٹیبل ہیں یا نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹیک اور پہ دنیا بھر میں مینڈرٹی پرچیس کے حوالے سے ہے اور سسی ترین بجلیے پھر آپ لون ٹینیور کے بعد اس کو ٹیک ان پی پہ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ نے اس رسک پروجیکٹ کے اندر ایڈ کر دیا ٹینیور آف در پروجیکٹ اس کو بھی آپ نے انسٹین رکھا ہے کہ وہ اگزیکٹو کمیٹی بتائے گی کہ جی اس کا جو ہے ٹوٹل ٹینیور جو ہے کتنا ہوگا پچیس سال ہوگا یا اس سے کم ہوگا وہ بھی آپ نے چیز انسٹین اس میں چھوڑ دی تو اتنے لوز انٹس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی ہے اس کے آخر میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کیٹیگری تھری پروجیکٹ یہ وہ پروجیکٹ سے جن کے ایلو آئی سپیشلی پالیسی میں ایشو ہوئے تھے جو کہ ان کا بھی کامپیٹیٹو بیڈنگ جو ہے وہ انٹرنیل ہونی ہے وہ ساڑھے چار آزار میگا وارٹ کے سولر ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ ہی کم ہے آپ وہاں سے پورا کریں گے یا نئی آپ کے سٹیم پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں انویسٹرز کے پوائنٹ آمیو سے میں سمجھتا ہوں کہا جا رہا ہے ناظرین چھوٹا سب بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم اس کے ٹیریف اور اسی پالیسی کے حوالے سے ہم مزید تفصیل آہ یا امجد صاحب سے جاننا چاہیں گے لیکن ہم ایم او یو کی طرف بھی جائیں گے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بڑی خوشی کا اذار کیا اس پر بھی ہم تفسرہ کریں گے سٹے ویڈا سپلیڈ